السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے آج کی ویڈیو کا آج کی ویڈیو کا آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کل اللہ حاصل میں آفیس جلدی آ رہا ہوں تو آنکھیں سوال سارا یہ نین وغیرہ پرپوری نہیں ہو رہی بہر آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے یہ کہہ لیں کہ میں آپ لوگ کی حلپ کیلئے میں نے مطلب ایک چیز سوچی ہے کہ سب کی حلپ ہو جوب کا ڈسکس ہو گیا انٹریوز کا ہر چیز ڈسکس ہو گی اب آپ جوب پہ آجاتے ہیں اگر آپ فریشر ہیں تو آپ لوگوں کو وہ ساری چیزوں کو سامنا کرنا پڑے گا کچھ لوگ ہیں جو آلرڈی ایکسل اور ورڈ پہ اچھے ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو چیزیں بنانی پڑتی ہیں جیسے کہ ٹی بی ٹی فارمیٹ بنانا پڑے گا ہمیں ایکسل پہ رسک اسسمنٹ بنانی پڑے گی جی ایسے بنانا پڑے گا جی ایس پی بنانے پڑے گے سائٹ انڈکشن فارمز بنانے پڑے گے سائٹ انسپیکشن فارمز بنانے پڑے گے بہت ساری سیفٹی میں ڈاکومنٹیشن ہیں جو ہمیں بنانے پڑے گی تو میں نے کیا کیا ہے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مطلب ظاہر سی بات ہے میں پہلے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ہم سٹارٹ کریں گے چھوٹی سی چیز ہے فرس ٹیپ سے لیکن کمپنی میں جاتی ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہم نے رسک اسسمنٹ رولانی ہوتی ہے ٹی بی ٹی بنانی ہوتی ہے تو ہم ٹی بی ٹی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک ڈاکومنٹیشن کو پہلے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگوں کو وہ چیز پروائیڈ کروں گا لنک میں اور آپ لوگوں نے بنانی ہے اور مجھے ای میل کرنی ہے کہ مطلب اس میں آپ خود بنائیں گے نا یہ نہیں ہے کہ بنی بنائیں میں بھی دے سکتا ہوں میں بھی دوں گا ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا کریں لیکن آپ نے آئیڈیا کے طور پر بھی چیزیں بنانی ہیں اس پر بینیفٹ کیا ہے سیفٹی فیزر کی جوب یہ نہیں ہے کہ آپ آئے اور بیٹھ کے ٹائم پاس کر کے چلے گئے میر یہ ہے کہ آپ کا دماغ ایسا ہو جائے کہ آپ ریسرچ کریں لیڈر کی انسپیکشن کیسے ہونی مجھے نہیں پتا تھا پہلی بار میں نے ریسرچ کیا پڑھا ہاں جی ایسے ایسے کرنا ہے رسک اسیسمنٹ کیسے بننی پہلی بار میں نے پہلا کام رسک اسیسمنٹ کیا تھا تو میں نے احمد اللہ اپنا نے بوش میں نے خود کیا ہوا ہے پہلی ٹائم میں ہی میں نے اسیسسمنٹ پاس کر گیا تھا لیکن وہ فارمیٹ میرے لیے نایا تھا ہم ایسے کانٹرکٹر کام کر رہے ہیں تو کلائنٹس ایک ہے انہوں نے جو رسک اسیسمنٹ دی ان کا فارمیٹ دیا میں نے اس پہ بنائی کچھ کمنٹس آئے ہوئے تو کیا ہے کہ آپ جب خود بنائیں گے میں آپ کو آئیڈیا دوں گا آپ لوگ اپنی سٹرگل کا آپ کو آلیڈی وہ چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ بندہ ہر بندہ آپ کو نہیں بتائے گا ہر بندہ بتائے گا جواب کیسے لینے یہ کیسے کرنے اب یہ چیزوں کا آپ لوگ کو بینیفٹ کیا ہے آپ رسک اسیسمنٹ خود بنائیں گے جی ایس پی خود بنائیں گے ہزرڈ انیلیسز خود کریں گے ٹھیک ہے ہزرڈ ایڈیٹیفیکشن خود کریں گے رسک اسیسمنٹ خود بنائیں گے آپ لوگ کو نالیج آ جائے گی اب میں ہی اگر آپ لوگ کا انٹرویو کرتا ہوں آپ ڈیفینیشن نہیں سنائیں گے آپ اس کی ایکچل ورکنگ سنائیں گے تو یہ چیزیں آپ لوگ کے لیے بہت سادہ ہلپ فول ہوں گی سو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جو نیکس جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ ٹیکنیکل بیس پہ ویڈیوز ہیں ٹیکنیکل چیزوں پہ ہیں تو نیکس ویڈیوز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کوئی بھی مس نہیں کریں اس کو ریگولور دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ ویڈیو جس انفرمیشن کے لیے میں نے بنائی ہے کہ نیکس یہ سٹیپ لینے جا رہا ہوں ٹی بیٹی سے سٹارٹ کریں گے سائٹ انڈکشن پہ جائیں گے رسک اسسمنٹ پہ جائیں گے جے ایس پی جے ایسے ایون دو میں آڈٹ کی چیزیں بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گے کہ آئی ایس سو فورٹی فائر تھاؤزن ون کیا ہے اس کے آڈٹ کی پرپریشن کیا چیزیں ہیں کے پی آئیز کیا ہے ٹریننگ انیلائیسز کیا ہے ساری چیزیں آپ لوگ سے ڈسکرز کریں گے تو انشاءاللہ 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 تو سب مل کے کمپیٹنٹ ہوں گے تو مل کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں سیفٹی فیل میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اچھے اور کانفیڈنٹ لوگ ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ٹھیک ہے جو چیزیں میرے پاس پرسنل ہیں میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں گا یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ نالیج والا بندہ نہیں ہوں جتنی میرے پاس نالیج ہے جو اتنا میں سکھ چکا ہوں میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں گا باقی بینگ ایک سیفٹی پرسنن میں آپ لوگوں سے ریکس کروں گا کہ سیفٹی افیسر کا کام قیمتے بھی جا کے روڈی اور بدماش بن جانا نہیں ہوتا سیفٹی افیسر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ٹھیک ہے ابھی میں ایک بندے سے بڑا بہت زیادہ پریشان ہوں بکوز میں اپنے پروجیکٹ کا سیفٹی لیڈ ہوں یا مینجر ہوں ٹھیک ہے وہ اپنے اس میں ہے لیکن اس بندے نے مجھے انتہا کا تنگ کیا ہے اللہ اس کو ہدایت دے اس بندے نے اتنا انتہا کا تنگ کیا وقت جینا حرام کیا ہے ہے وہ بندہ پاکستان سے ٹھیک ہے تو سپورٹ مانگو سپورٹ نہیں دینی میرے پاس پانسو ستر پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور ہے ہمارا کنسلٹنٹ ہے تو اس جیسا نہیں بننا بس میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی ویڈیو بنا کر اس کی تصویر بھی لگاؤں کہ اس بندے سے دور رہنا ہے زرہ بھی سپورٹیو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے الحمدللہ چیزیں لے کے چلی ہیں سیکھا بھی ہے کیا بھی ہے اللہ اس کو ہدایت دے ٹھیک ہے تو باقی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے لئے ویڈیو کافی انفرمیٹر رہی ہو اچھی رہی ہو اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے آپ کو اپنے آپ پر فوکس کریں اپنے آپ میں دیکھیں کہا کمی اس کو پورا کریں پلیز اپنا خیار رکھئے گا فیمان اللہ اللہ حافظ